وہ بھارت کو پاکستان پر فوقے دیں گے تو یہ بھارت کی غلط فہمی ہے ایسا پاسیبل نہیں ہے لیکن کیا یہ ہماری خوش فہمی ہے ہم اپنے پاؤں پہ بھی نہ کھڑے ہو سکے اور ہم نے اربوں کو بھی نرواز کر دیا نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے ہمیں بار بار تنبی کرنا ہمیں بار بار دودھکار دینا میں تو یہ کہوں گا ہمیں کشمیر کے مسئلے پر کہنا بھئی اپنے گھر جائیں آپ یہ اپنے مو میاں مٹھو والی بات ہے پاکستان کے بیدیش منتر نے کل بھارت کے حوالے سے یہ بیان دیا ہے کہ UAE اور سعودی عرب بھارت کو پاکستان سے زیادہ محتو نہیں دیتے کہ UAE ہو یا سعودی ریبیا ہو وہ ہندوستان کو کہ وہ پاکستان پر ان کو فوقیت دیں گے اور کوئی چوئیس ایکسسائز کریں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے آپ لوگوں کو گیا تھی ہوگا کہ ابھی پاکستان کے بیدیش منتری دو دن پہلے ہی بین بھلائے UAE گہے تھے پر وہاں جانے پر کسی بھی ساح پریوار کے لوگوں نے ان سے ملنے کا وقت نہیں دیا لوٹ کر اپنی سرمندگی بچانے کے لیے کچھ تو بیان دینا تھا سو انہوں نے بیان دے دیا آج کے اس ویڈیو بلوگ میں ہم ساہ مہد مکریسی کے بھارت کے حوالے سے دیے گئے سعودی عربیہ اور ایوئی کے سمندگوں کو لے کر جو بیان دیا گیا ہے اس کی سچ کی پرتال کریں گے پر اس کے پہلے ان کے بیان پر پاکستان کی میڈیا میں کیا چرچہ ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں اس کا ایک انس وہ بھارت کو پاکستان پر فوقے دیں گے تو یہ بھارت کی غلط فہمی ہے ایسا possible نہیں ہے لیکن کیا یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ہم ایسا سوچتے ہیں جو حرجہ کہہ رہی ہیں یہ بات کی سطح درست ہے دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کہا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے پر یہ ایمپورٹنٹ تب ہوتا اگر یہ بات یو اے ای اور سعودی عرب والے کہتے اگر ان کے موں سے وہ یہ کہتے کہ پاکستان ہمارا بہت قریب ہے ہمارا دوست ہے اس کا کوئی متبادل نہیں پھر تو اس میں کوئی وزن تھا یہ اپنے موں میاں مٹھو والی بات ہے آپ دیکھیں عمران خان پاور میں آئے تو سب سے ادھا عمران خان کو سپورٹ کس نے کیا سعودی عرب اور یو اے ہی نے تین تین بلین ڈالر دیئے ڈیفرڈ آئل پر پیمنٹ کی ڈیفرڈ آئل دیا ایم بی ایس بھی یہاں آئے دبائی کے حکمران بھی یہاں آئے اور ہم نے بڑی شاندار دنیا میں شوفر ڈپلومیسی کو متعرف کرایا اور اس شوفر ڈپلومیسی کے ہم نے بہت کسیدے پڑے کہ ہم نے دنیا میں اب نئی ڈپلومیسی لے آئے ہیں شوفر ڈپلومیسی اور اس کے بعد ہم نے ان سے پیسے بھی لیے پیسے لینے کے بعد ہم نیو یورک پہنچتے ہیں اور ہم مہاتیر محمد اور طیب اردگان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے ان عربوں کے خلاف اتحاد بنانا ہے بھئی ابھی تو آپ ان سے پیسے لے کے آئے ہیں آئل لے کے آئے ہیں وہ آپ کے ملک میں آئے ہیں انہوں نے اس رجیم کو ویلکم کیا ہے آپ نے ان کا دورہ کیا انہوں نے ریسی پروکیٹ کیا ان کو سی پیک میں شامل کرنے کی بات ہوئی ہے وہ ہمارے ہینڈ ان گلافز تھے نیو یورک پرائیم نیسٹر گئے یا اگدم ان کا موڈ بدل گیا انہوں نے کہا نہیں میں نے تو عربوں کے خلاف اتحاد بنانا ہے ہم اپنی غلطی کی طرف کبھی دیکھتے نہیں ہیں ہم اگلوں میں کیڑے نکالنے کی ہم نے بڑی ہم سے سٹریٹیجک مسٹیک ہوئی ہم ملیشیا جا بھی نہ سکے ہم اپنے پاؤں پہ بھی نہ کھڑے ہو سکے اور ہم نے عربوں کو بھی نراز کر دیا نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے پہلے بات تو شاہ صاحب کو ایس او پی کے تحت ماسک صحیح لگانا چاہیے تھا ان کا ماسک ناک سے نیچے تھا پہلے دو خلاف ورد یہ تھی دوسری یہ کہ بلکل صحیح کہا شاہ بہم صاحب نے کہ پاکستان متبادل نہیں ہے بھارت کا کیونکہ بھارت ہی اصل میں اب آپشن ہے میڈل ایسٹ میں یوہی میں بھی اور سعودی ربی کہ کینگ عبداللہ نے جب پہلی بار موڈی کو آلہ ترین عزاز دیا تھا اس وقت ہم نے بات کی تھی میں نے لکھا بھی تھا کہ یہ بہت بڑا ترن ہے بہت بڑا یوٹرن ہے ڈپلومیسی میں میڈل ایسٹ کی اور میڈل ایسٹ انچنگ ٹورز انڈیا اس وقت لوگوں نے بہت اتراز کیتے ہیں لیکنہ اس تا اس تا بات خورتی گئی ساف ہوتی گئی بلکل معاشی انٹریسٹ اس وقت سب سے بالہ تر ہے ہندوستان سو عرب ڈالر کا انویسٹمنٹ کر رہا ہے اوائل ریفائنڈریز میں مہاراکش میں اور کچھ کر رہا ہے ویس بینگوال میں دوسرے کلچر ریولیشن آرہا ہے ایک ثقافتی ریولیشن آرہا ہے ساودی عرب میں اگر آپ دیکھیں ڈریس سے لے کر تھیٹر تک اور تھیٹر سے لے کر سٹیش ہوتا ہے اور وہاں پر انڈیاز بہت جا رہے ہیں انڈیاز بہت جا رہے ہیں آمیر خان گئے ہیں سلبان خان گئے ہیں وہاں پر ڈانسز ہوئے ہیں اسٹیج کے اوپر اور بلکل شاددار تقریب آتو گئے ہیں ٹکٹ لگایا اس کے اوپر اس سے آمنی بھی ہوئی ہے تو ایک وہ کلچر جو بہت قریب ہیں انڈیا کے ہم سے جاگہ قریب ہم اتنے قریب نہیں ہیں پھر یہ کہ ہمیں بار بار تنبی کرنا ہمیں بار بار دودھکار دینا میں تو یہ کہوں گا ہمیں کشپیر کے مسئلے پر کہنا بھئی اپنے گھر جائیں آپ ہمیں خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے ہم اس خوش فہمی میں پہلے ہی مفتہ لائے ہیں پرچیک دیش اپنے دیش کے ہتھ کا ہی دھیان رکھ کر اپنی بیدیش نیتی بناتا ہے آج کی تاریخ میں سعودی عرب اور ایوئی کا ہتھ بھارت سے زیادہ جوڑا ہوا ہے بانیسپت کی پاکیتان کے سعودی عرب ایوئی دونوں دیشوں کی ارث بیوستہ مکہتہ تیل پر آدھاریت ہے اور بھارت بیسو میں تیل کا چین کے بعد دوسرا بڑا اپبھوگتا ہے اس کے علاوے دونوں دیشوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ تیل آدھارت آرث بیوستہ لمبے سمیت تک نہیں چل سکتی اس لیے ان چھتروں میں بھی ان دونوں دیشوں نے بھارت کے ساتھ بیپار کے دروازے کھولے ہیں دوہزار سترہ آٹھارہ کے آکڑوں کے انسار بھارت اور سعودی عرب کے بیچ بیپار تیتیس پوائنٹ سیبین بینیل ڈالر کا ہوا جبکہ پاکیتان کے ساتھ ماتر ون پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر کا ہوا اسی طرح یو ای کے ساتھ بھارت اور یو ای کا بیپار ساٹھ بلین ڈالر ہوا لیکن پاکیتان کے ساتھ ماتر آٹھ بلین ڈالر ہی ہوا اسی ریشتے کو اور مجبوط کرنے کے لیے پچھلے سال ان دونوں دیسوں نے اپنے دیش کے سب سے بڑے ناغرک سممان سے بھارت کے پردھانمتری نرندر موڈی کو نوازا بھی جب بھارت کے پردھانمتری نرندر موڈی ان دونوں دیشوں کی یاترہ پر گئے تھے کاشمیر کے مدے پر پاکیتان یا چاہتا تھا کچھوکی سعودی عرب اور یوے ہی مسلم دیش ہیں اس لیے یہ دونوں دیش پاکیتان کا سمرتھن کرے اور بھارت کی نندہ کرے پر دونوں دیشوں نے اسے بھارت کا اندرونی مددہ بتا کر پاکیتان کے پرستاو کو خارج کر دیا تھا پاکیتان یہ بھی چاہتا تھا کہ وائسی کی بیٹھک سعودی عربیہ پانچ اگست دو ہزار انہیس کے ترنت بعد جتن بھارت نے جمہو کاسمیر کا بسیت درجہ سماپت کیا تھا بلائے پر سعودی عربیہ نے اس سے بھی انکار کر دیا پاکیتان کا چین کے اسارے پر ایران کے نردیک جانا جبکہ ایران سے سعودی عرب اور یوے ہی کی پرانی دشمنی چل رہی ہے یہ بھی پاکیتان سعودی عربیہ اور یوے ہی کے رشتے میں درار ڈالنے کا کام کیا اسی بیچ پاکیتان کے بیدیش منتری نے یا بیانڈے ڈالا کہ YC کی سمنانتر ایک الگ مسلم دیشوں کا کھوٹ ٹرکی اور میلیسیا کے ساتھ مل کر بنانے جا رہے ہیں رزتوں میں لگی آگ میں یہ بیان پیٹرول کا کام کیا یوے ہی جو بھی کارتا ہے وہ سعودی عرب کے اسارے پر کرتا ہے یوے ہی نے اسرائیل کو مانتہ دینے کا پہل کر چکا ہے اور اب پاکیتان پر بھی یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو مانتہ دے پاکیتان اس میں ہیلا حوالی کرنے میں لگا ہوا ہے اسی اس کارن دباؤ بانانے ہیتو پچھلے دنوں 18 نومبر کو ایوے ہی نے پاکیتان کے ناغریکوں کا ویجا دینہ بند کر دیا اور ادھار بنایا گیا کہ کوبیڈ کی چلتے ویجا دینے کا کام روکا گیا ہے جبکہ بھارت میں بھی کوبیڈ ہے لیکن بھارت کے لوگوں کو ویجا دینے کا کام نہیں روکا گیا ہے اب لوگوں کو گیا تھوگا کہ ایجرائیل اور بھارت میں بہت گہری ریشتے ابھی ہر چھتر میں چل رہے ہیں اسی کارن پاکیتان ایجرائیل کو مانتہ دینے میں ہیلا حوالی کر رہا ہے لیکن آج کی تاریخ میں پاکیتان جس گھوٹ میں کھڑا ہے اس سے یہ نہیں لگتا ہے کہ اس کے سمند سعودی عربیہ اور یوےی سے نکٹ بھبیس میں اچھے ہونے والے ہیں اور یہی کارن ہے کہ پاکیتان کے بیدیس منتری حالانکہ ایوےی تو گئے تھے لیکن ان کو کھالی ہاتھ لوٹنا پڑا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے